اسلام علیکم ملینہ رو میں ہوں اچھا ہے والا آپ نے آج کل کی سیزن میں دیکھا ہوگا سرکون کے کنارے ڈیڑھوں سے لگے ہوئے تربوز والے بائی جانز ہوتے ہیں انکل ہوتے ہیں بیچ رہے ہیں انکل کریم ہیں انہوں نے ہمیں سوری انسائٹ دیئے اس بزنس میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جتنے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو یہ تیس چالیس ہزار روپے کے پڑے ہوئے یہ جو ڈیٹس ہو گئی یہاں پہ ایک بکتا ہے دانا ان کو اسی ستر اسی روپے کا پڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن ستر اسی روپے ابھی گروس کیا کہتے ہیں مارجن نہیں ہے ابھی اس میں ان کا آگے مزید نقصان ہوتا ہے تھوڑا جو ان کو ٹک لگانا پڑتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہر دس میں سے دو تین ایسے نکلاتے جو بکھنے کے نا برابر ہوں جو ڈینڈ مارجن جو رہا جاتا ہے وہ تقریباً تیس فیصد ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے شاید ذکر کی ہے تیس چالیز اتار کا پڑا ہوئے مال پانچ سو دانے پڑے ہوئے ہیں اس کو بیچنے میں تقریباً چار پانچ دن لگی جاتے ہیں چار پانچ دن لگ جاتے ہیں اگر وہاں پہ آپ نیچے دیکھو گے ایڈنو کیا روپے کامرا زوم کر پائے گا کلیر ایناس کی نہیں نیر کے کنارے ہیں اور وہاں پہ یہ اپنا ان کو تھنڈا کر رہے ہیں اچھی چیز ہے ہم جو یہاں سے قریب سے گزرتے ہیں ہمیں پتہ کہ نیر والا ہم نے یہاں پہ دوانا کہتے ہیں اپنی زمان میں تربوز اردو میں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے دوانا کی والا کھانا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو بزنس ہے یہ سیزنل ہوتا ہے میکسمم اس کا ایک مہینہ سیزن ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی نیکس سیزن جو لگے گا آپ نے اگر خریدنا ہے تو آپ کو منیاں ہوت ڈوننی پڑیں گی یہ کہتے ہیں پروفن مارجن وہ اس میں زیادہ ہوتا ہے کہ آپ خود جا کے گروور سے فارمر سے اٹھاؤ گی یہاں پہ انہوں نے الحمدللہ قریب ہے پہلے حافظہ باد سے آتا تھا حافظہ باد یہاں سے تقریباً ڈیٹھ گھنٹہ دو گھنٹے دور ہے لیکن ابھی یہاں سارے تین گھنٹے کیونکہ بڑی گاریاں اس سے جاتی ہے ٹھیک ہے میں تو اپنی گھاڑی کا سوچ رہا ہوں دو گھنٹے تو یہاں پہلی بیگ دو مل دور ہے وہاں سے یہ بھی لے کے آئے ہیں سو ان کو قرائے میں بھی بات چاہتا ہے وہ بھی کتنا قرائے لگتا ہے دس ڈالک جنہوں سے پندرہ ہزار پیا لگتا تھا تو وہ پندرہ ہزار الحمدللہ ان کو بات چاہتا ہے بچہ تین کی دیہاری ارام سے دو ڈائی تین ہزار ہو جاتی ہے آئی پرسل سنگھ کی نمبرز بتا رہے ہیں بٹ باقی سب اپنی اپنی اکل بیچ میں لگا لیں اور یہ ہے تربوز والا بزنس آئندہ کبھی آپ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی اکانومی اس کی جو سسٹم میں کیسے چلتا ہے اور اس کی پیچھے what is the margins etc اوہ میں نے ایک اور چیز کہنی تھی میں نے ان کو کہا کہ جب آپ لینے جاتے ہو جوڑی اگر ٹک لگانا کئی بار میں نے ٹک نہیں لگایا تو کہتے ہیں لوگ گھر سے لے کے آتے ہیں اندر سے حراب ہے اچھا میں کہنے والا تھا ایک بجائے کے ڈیٹسو کا بیچنے کے نام میں کہتا ہوں ایک پچھتر یا ایک ستر کا اگر پکا ہوا اگر کچھا ہوا تو یعنی یا یا لے جو کیونکہ یہ ہوت تو اگاتے نہیں ہیں اللہ اس کو کہاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں چلتا بٹ اگر آپ کو یہ ٹکٹک اپنانا ہے تو جی بسم اللہ ایک اور چیز ان کو کیا گئی تھی کہ میں نے کہا آدھا اگر بیچ سکتے تو وہ بھی چلتا ہے فورا میں ہم جب جاتے ہیں اس پر ریپنگ ہوتی ہے پلاسٹکی ریپنگ ہوتی ہے آدھا بھی ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ تو کیلو کے حساب سے ہوتا ہے یہاں پہ تو بس سائز کے حساب سے ہوتا ہے اچھا میں نے سوچے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تربوس کی دکان پہ ہوں اور نہر بھی ہو تھنڈا بھی ہو ہم فلم بھی کر کے جائیں اور ہم کھائنا تو انکل کو کہا ہے کہ ہمارے لئے کٹ دیں لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ تاون کرنا ہے ساتھ دینا ہے ہم اکیلے تو نہیں اس کو فنش کر پائیں گے تو انکل کٹ رہے ہیں ابھی ہم کھائیں گے and then we'll go to the next destination کیونکہ بے شاک ہم جلدی میں ہیں بٹ یہ سیزن سار میں ایک بار ہی آتا ہے اور کہ وہ ایک برقی ہے یہ میں جانتی ہے اور ہوں اسے ساتھ بے مہینے شرکشوں کے بھی ہیں ساتھ بار ساتھ بے ہیں ساتھ بے ہیں سے کھائیں اور ہوتے ہیں کھر میں مجھ سے ہونے گھے ہیں اس پیشی یہاں پر یہاں پیکنیک نہیں ہوتی پیکنیک پوائنٹ یہ پیکنیک پوائنٹ پہ بکنے چاہیے